جی فرنس ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل میں اپنے ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں اپنی انگلیش لٹریچر اور لنگویسٹکس کی جو لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی دی وہاں سے اور آج ہم ایک پویم کو ڈسکس کریں گے جی ہاں آج ہم ایک پویم کو ڈسکس کریں گے اسے انیلائز کریں گے لائن بائی لائن اس کی انیلیسز کریں گے اس کی سمری کریں گے اس کی جو تیم سے ان کے اوپر آج ہم بحث کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ایک سکر نکال کے چینل کا سبسکرائب کیجئے آپ کی بڑی میر پاریں گی آج جو پویم ہوں ڈسکس کرنے لگے اس کا نام ہے بیوٹیفل ہینڈز جی ہاں یہ جو پویم آپ نے جس کا نام سنا بیوٹیفل ہینڈز جب میں میٹرو کلاس میں تھا تب میں نے یہ پویم پڑھی تھی تو آج ہم یہ پویم ڈسکس کریں گے انالائز کریں گے بیوٹیفل ہینڈز جو کہ لکھی ہے ایلن ایم ایچ گیٹس آپ کے لئے یہ ایک سوال ہے کہ آپ اپنے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ ایلن ایم ایچ کا فل فارم کیا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک ٹاسک ہے جو آپ نیچے کمنٹ میں بتائیں گا چلیں آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں ون بائی ون جو اسٹنز ہے اسے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ اسٹنز ہے اس طرح سے شروع ہوتی ہے سچ ای بیوٹیفل ہینڈز تو یہ جو پویم ہے یہ جو مدھر کے ہاتھ ہوتے ہیں ماں کے ہاتھ ان کے اوپر یہ پویم ہے تو بتاتا ہے کہ جو مدھر کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ کتنے افیکشنٹ ہوتے ہیں کتنی انہیں نے سیکریفائز کی ہے اورال یہ جو پویم ہے یہ مدھر کی اس مدھر کی جو سیکریفائز ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اس کو پویٹیس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے ان ہاتھوں میں بچپن میں ان کے لئے خدمت کی ہے اور کیسے آج جبکہ وہ اولڈ ایج پہ پہنچیں تو ان ہاتھوں کے لیے وہ پویٹس کیا سوچتی ہے تو سارا کچھ وومن کی مدر کی سیکریفائیس پہ یہ پویم ہے اور انہوں نے سیمبلائز کیا ہے اس سٹرگل کو جو کہ شروع سے لے کے آخر تک اس مدر کرتی ہے ان کے ہاتھوں سے لے کے ان کی کلر ان کے فیرنیس کو لے کر تو ہم یہ سارا کچھ آج کے اس پویم میں ڈسکس کریں گے تو فرسٹ لائن پویم کی ہے سچ بیوٹفل بیوٹفل ہنڈز کتنے پیارے پیارے ہاتھ ہیں اب بیوٹفل کہ آپ نے یہ میننگ نہیں لینے کہ وہ فیر ہیں فلا فلا وہ بیوٹفل ہیں سچ بیوٹفل ہنڈز جو مدر کے ہاتھ ہوتے ہیں چاہے وہ بلیک ہو براؤن ہو وائٹ ہو اپنے بچوں کے لیے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اپنے ان کے لیے سیکریفائیس کرنا ان کے لیے خانہ بنانا ان کے لیے کام کرنا ان کو نہلانوں کے کپڑے چینز کرنا تو اورال جو ہے وہ سچ بیوٹفل بیوٹفل ہنڈز کا یہ ہی مقصد ہے کہ وہ بیوٹفل ہیں ان کاموں کے وجہ سے جو مدر کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے آج کے ٹائم میں کیونکہ عموماً جو ہاتھ وائٹ ہوتے ہیں انسانوں کو پسند کرتا ہے زیادہ کر آج تاریخ سے لے کر دیکھا جائے تو جو وائٹ سپریمس ہوتے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ کہہ رائے رائے پورٹس کے رہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں جو بیوٹفل ہیں نہ تو وائٹ آپ یہ نا سنجھیں کہ بیوٹفل کا مصد کو وہ وائٹ ہوں گے سفید ہوں گے یا سمال آپ نے اگر بچوں کے ہاتھ دیکھیں ہوں گے تو وہ بھی سمال ہوتے ہیں تو انہوں یہ سمال بھی نہیں وائٹ بھی نہیں پھر بھی یہ بیوٹفل ہیں ان پر نہیں سٹرگل گئے اور آپ مشکل سے سوچیں گے کہ وہ فیر اٹھ تو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیر ہم بس انہوں نے ایسا اس کہا ہے تو یہ اب وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کافی ہٹسے سے ان کو دیکھا ہے میں نے ہٹسے کے رہے ہیں کہ میں نے ہاتھوں کے دیکھا ہے یہ جو فرام ہے ہر فرام میں کہ وہ شروع میں کیسے تھے یہ فرام ہونا جائے کہ ہر صورت میں دیکھا ہے فرام ہیو ہر کلر ہیو کہا جاتا ہے کلر کو یہ جو الفاظے سے کلر کہا جاتا ہے تو میں نے ان کو ہر شکل میں دیکھا ہے ہر کلر میں دیکھا کلر کے حساب سے ایٹ میز کہ وہ شروع سے جب وہ بچپن سے اپنے ماں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو جو چینج ہوتے ہیں فرام ایڈ ہیو کا مطلب یہ کیا ہر ڈیفرنٹ سیٹویشن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیجز میں انہوں نے وہ ہاتھ دیکھے ہیں اور وہ ہر کلر میں دیکھے ہیں یہ جو لکھا ہے یہ اصل میں سکلپچرس ڈریم مائٹ بھی سکلپچر جو تھا مجسمہ جو بناتا ہے تو یہ اسکلپٹرس ڈریم مائٹ بھی انہوں نے اسے شارٹ فارم کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجسمہ بنا لیتا ہے آپ سوچیں گے کہ یہ کچھ ایسا کوئی خواہب ہوگا کیونکہ جو مجسمہ والا تھے وہ کچھ ایسے بناتے ہیں تو وہ کچھ ایسے بھی نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوبصورتو ہوں گے فیر ہوں گے سمال ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یا وہ مجسمے وہ بنا لے والا ہوئے ہیں سے کچھ نہیں ایسی بات نہیں وہ ایسے نہیں اس کے باوجود بھی پویٹرز کے رئے ہیں کہ خوبصورت ہے یہ ایٹ آر دیز ایجڈ رنکل ہینڈز اور مطلب یہ ایٹ کیونکہ اب وہ ان کی مذہر بڑی ہوگی یہ جو پویٹرز وہ بھی بڑی ہوگئے تو کہنے یہ ایٹ آر دیز ایجڈ کیونکہ اب وہ عمر والے جو کہ ایجڈ ہاتھ ہوتے ہیں اگر آپ کی عمر ہو جائے تو ہاتھوں پہ رنکلز آ جائیں جھوریاں جیسے ہم کہتے ہیں وہ رنکل یہ ہے رنکل آپ نے ہاتھوں پہ دیکھیں گی یہ جھوریاں پڑ جانا ایک تو وہ عمر رسیدہ ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ جھوریاں آ گئے ہیں موسٹ بیوڈیفل ٹو می اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو پویٹرز کو اپنے ہاتھ پسند کہہ رہے ہیں اپنے ماں کے وہ نہ تو وہ وائٹ ہیں نہ وہ سمال ہیں نہ وہ فیر ہے نہ کوئی ایک جو سکلپچر ہوتا ہے جو بناتے ہیں مجسمیں ویسے نہیں یہ ایجڈ ہے اور ان کے ہاتھوں پہ جھوریاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پویٹرز کو پیارے ہیں کیوں پیارے ہیں کیوں پیارے ہیں ان کو اپنے کیوں عزیز ہیں کیونکہ انہوں نے سٹرگل کی ہے انہوں نے محنت کی ہے ان بچوں کو اپنے بچوں کو خیال کرنے کا تو یہ ہمارا فسٹر سندہ تھا اور میں یہ بتا دو کہ یہ پویم جو ہے یہ وومن کی سیکریفائز پہ اس کی سٹرگل پہ انہوں نے جو جدوجد کی اپنی اولاد کے لئے ان کے اوپر ہے تو اس وجہ سے جو بیوٹیفل ہنڈز ہیں جو بچوں کی کیر کرتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں پیار کرتے ہیں افکشن کرتے ہیں لف کرتے ہیں اور غالباً یہی تھیم سے سپنگی سچ اپنی بیوٹیفل ہنڈز خوبصورت کرتے ہیں دو ہارٹ وار ویری انسیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آج میرا دل اداس ہے دو ہارٹ وار ویری ویری کتے سٹرنج انسیڈ یہ ہاتھ تو خوبصورت ہے لیکن ان کو دیکھ کے میرا جو دل ہے وہ اداس ہے ویری میس سٹرنج سیڈ میس تو میرا دل ایک طرح سے عجیب ہے اور صداس ہے دیز پیشنٹ سینس کیپ ٹوائلنگ آن اب یہ کہہ رہے ہیں دیز پیشنٹ سبر والے ہاتھ اب سبر والے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں سبر والے کہ آپ جب اپنے اسی کام کو جاری رکھیں تو کتنی جب ایک مدر اپنے بچوں کی خیال کرتی ہے تو بعض گاتھ میرے جیسے پچیس تفیس سال ہے تو مجھے اب برنگنگ کرنے کے لئے میرے والدے نے کچھ تو انہوں نے ہمیشہ کیوں انہوں نے کھانا بنانا کپڑے پہنا سبر کرنا تو یہ ایک طرح سے پیشنٹ ہے سبر والے ہاتھ انہوں نے ہمیشہ ٹوائلنگ کہتے ہیں محنت کرنا تو انہوں نے ہمیشہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محنت کی ہوگی لازمہن ہے کہ جو بچے جو ان کی پڑھائی کا کام ہوتا ان کے خانے کا کام ہوتا ان کے پہننے کا کام ہوتا ہے ان کے دن میں تین دفعہ کا کھانے کا خرچی کا یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ ممکن ہوتا ہے پیرنٹس کی محنت سے اور جب باہر سے والد نے کما کہا تھا تو گھر میں یہ ساری چیزیں مدر کرتے ہیں ان کا خانہ کپڑے وغیرہ یہ چیز تو وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے ٹوائلنگ کیے محنت کیے اور صبر والے ہاتھ کے میرے یہ نہیں کہ دو دن کیا تیسوے دن بھی نہیں کیا دیٹ چلٹرین مائٹ بی گلیڈ وہ بچے خوش ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روتی ہوں جب میں اپنے پاسٹ کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ان کو اپنی مدھر کی وہ سرویسز اپنے لئے یاد ہوتی ہوں گی ان کے کپڑے تیار کرنا ان کے لئے خانہ تیار کرنا ان کو جیب خرچی دینا تو کہے میں ہمیشہ ہمومن روتی ہوں جب میں پاسٹ میں یاد کہتی ہوں تو چائلڈھٹس ڈسٹن ڈے تو جو پاسٹ والے وہ جو دن ہوتے ہیں جب وہ ڈسٹن ڈے کیونکہ آج نہیں یہ پاسٹ والی بات ہے تو ایک طرح سے وہ ڈسٹن سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں نے یہ پاسٹ والے دن دیکھیں تو ایک طرح سے آہ میں روتی ہوں آئی ٹھنگ ہاو دیز ہینڈز ریسٹڈ ناٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ نہیں ہوں کہ ان ہاتھوں نے کبھی ریسٹ کی نہیں ہوگی بعض وقت جب رات ہاتھ کو ہوتے ہیں بچہ دودھ کے لئے اٹھتا ہے تو ابھی بھی ماں اٹھتی ہے ان کے کپڑوں کے لئے ان کی دوسری نیٹس کے لئے تو وہ ہمیشہ ایک طرح سے جو ہاتھ ہوتے ہیں ایون آپ جانور کوئی دیکھ لیں اگر کوئی مدھر ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کے لئے پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں ہنگری ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں میرے ہاتھ خیل میں مصروف تھے تو میری ماں کے جو ہاتھ تھے انہوں نے میرے کے لئے کوشش کی ہے بہت محنت کی ہے یہ ہماری سیکنڈ اسٹانزہ تھی اب ہم بات کریں گے تھرڈ اسٹانزہ کے اوپر سچ ای بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈز تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں میں اگین بتا دو یہ یہ کوئی ہاتھوں کی خوبصورتی پر پوئیم نہیں یہ پوئیم ہے ان ہاتھوں کی محنت کے اوپر پوئیم ہے جب ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہاتھوں سے وہ طاقت چلی جاتی ہے تو پڑیس کے رہے ہیں ڈے آر گروئنگ فیبل لا فیبل کا آجادہ کمزور یہ جو الفاظ ہے فیبل فیبل کا آجادہ کمزور کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گرو میس بڑھنا تو ایج کے حساب سے اب وہ کمزور ہو چکے ہیں ان ٹائم این پین ہیو لیفت دیر مارک اور جو ٹائم ہے وقت کے حساب سے ایک سال دو سال تیس سال پچیس سال چالیس سال پچاس سال کی جو عمر ہے یہ ٹائم ہے اور جو پین انہوں نے تکلیف ہے دیکھیں خانہ بنانے در کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ نشان آگئے ہیں بعض اوقات آپ جس آپ نے اچھی زندگی کو ظاہر گئے تو اس سے اس حساب سے آپ کی سکن وگر ہوگی تو جو مدر کام کرتے ہیں ان کے نشان آپ کو اپنے مدر کے ہاتھوں پہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آن ہینڈ ان کے جو ہاتھ میں وہ ہیں مارک آگئے ہیں ہرٹ پہ ہرٹ پہ بھی وہ ایج کے حساب سے ان براؤن براؤن یہ فور ایڈ پہ ان کے جو ورنکلز آگئے ہیں یہ ان کی بات کے براؤن الاس الاس اب یہ صد تھوڑی اداسی والی بات گئے کیونکہ الاس انٹرڈکشن ہے ہم عموماً وہیں یوز کرتے ہیں جب ہم صدمے کی بات کرتے ہیں الاس الاس دی نیرنگ ٹائم اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کا شاید یہاں سے اس دنیا سے جانے کا ٹائم آگیا ہے دنیرنگ ٹائم کہ انہوں نے ان کی اب پچاس ساتھ سال ایک عمر ہو گئی ہے اور یہ بہت اداسی والا دن ہے میرے لئے جو ان کے مرنے کی جو ان کے مرنے کی والا ٹائم آگا ان پہ بد کرتے ہیں یہ ایرث ہی ہوگا غالباً نیرث یہ سوری نیرث کا نا دی ڈیسی آؤٹ آف دا سائٹ دیز ہینڈز مست بی فولڈیڈ آن اب یہ کہتے تھے کہ میری مدر کی جو باڈی ہوگی جب وہ چلی جائے گی زنیا کے جو باڈی ہوگی ان کو ڈیسیز فلاورس میں لپیٹ آ جائے گا کیونکہ عموماً جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو ہم فلاورس میں ریپ کر دیتے ہیں فولڈیڈ کیونکہ آپ نے کفن بھی دکھا ہوگا تو اس کفن میں ڈیڈ باڈی کو فولڈ کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان ہاتھوں کو ان میں فولڈ کیا جائے گا اٹمیس کے پوری باڈی کو ہار سمنٹ فولڈ کیا جائے گا غالباً یہ ہماری لاسٹ اسٹنز آ ہوگی تو ہم اسے کفر کرنگے بات آہ بیاند شیڈوی لینڈز اب یہ پوریٹ کریں کہ یہ شیڈوی لینڈز ہے یہ ایک درمیانی لینڈ ہے شیڈوی لینڈز کیونکہ اس کے بعد ایک حقیقی دنیا نہیں بیانڈ دہ شیڈوی لینڈز ویر آل اس برائٹ اینڈ فیر اب یہ جنت کی بات کریں کہ یہ شیڈو والی لینڈ ہے لیکن جو دوسری لینڈ ہے جو کہ ایک طرح سے برائٹ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں فیر میں جو پتا ہے کہ یہ جو پیارے میرے جو بوڑے ہینڈز ہیں اور جن کے ہاتھ پہ کامیابی کے نشان ہوگے جب ہاتھ کی طریقہ جب وکٹری بیئر بازگاد یہ کہتے ہیں گے آپ کے ہاتھوں کی لکی رہے ہیں تو ان میں جو ہاتھوں کی لکی رہی ہیں جو کامیابی کے نشان ہوگے ہیں جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا فلو اور گولڈن سینڈ تو ایک نیا جو جنت والا ہوگا وہاں پہ ایک طرح سے جو پانی کی نہرے ہوں گی اور وہ کرسٹل ہوگی چمکدار پانی کی وہاں نہرے ہوں گی پھر جنت کی بات کرسٹل سٹریم پانی گفر رہے ہیں انلیس ایس وہاں پہ ٹائم ختم ہونے والے ہیں کیونکہ جنت پتا ہے کہ ٹائم ختم نہیں ہوگا فلو اور گولڈن سینڈ اور وہاں پہ وہ بہیں گے ایک طرح سے جو سونے کے کلر کی جیسی ریت ہوگی اور جہاں پہ جنت میں جو بوڑے ہوں گے وہ اگین جوان ہو جائیں گے اور یہ آئی شل یہ ہے آئی شل کلیپس میس حق کرنا کلیپس مائی مدر ہیں یا پکڑنا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو میرے جو بوڑے ہاتھ ہوں گے جنت میں دوبارہ جوان ہو جائیں گے اور میں ان کو پکڑ لوں گا حق کر لوں گا تو ہمارے اس پوئم کا آج کہ یہی تھا آپ نے دیکھا کہ اورال جو پوئم دا بیوٹیفل ہینڈس تھا بیوٹیفل ہینڈس کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کے لئے سٹرگل کیے سیکریفائس کے اپنے پیار محبت سب کو جب اپنے بچوں پر نشاور کیا ہے تو اس کو پوئیٹیس نے کہا ہے کہ یہ بیوٹیفل ہینڈس ہے انہیسینس یہ کلر پہ فیرنس پہ یہ پوئم نہیں تھا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ کے سیم کلاس کا کوئی دوسرے جو یہ پڑھنا چاہتے تو اسے شیئر کیجئے کمنٹ میں آپ دیں ایمیش کا یہ فل فارم جو تھا پوئیٹیس کا فل فارم نام کیا وہ آپ مجھے بتا دیں اور چینل کو سسکرائی نہیں کیا تو کہیں جے سسکرائب کر جائیں تب تک لیتنے اللہ حافظ